دوستو آپ کو بتا دو اگر آپ سچی خبریں پانا چاہتے ہیں دوستو آگنباری کی ہوئی یا آنے کوئی خبریں تو دوستو یہاں سے چینل کو اپنے سبسکرائب کر لیں اور اپنی نوٹیفکیسن ویل بھی دوستو آن کر لیں نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا آل انڈیا گنباری نیوز چینل میں دوستو آپ کو میں بتا دو آج جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مہتپونڈ ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ جو سمجھ آنے والا ہے فروری ماہ کل سے وہ آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ڈیٹے ابھی آئیں گے آپ کے سامنے چھے تاریخ گیارہ تاریخ سات تاریخ پانچ تاریخ آٹھ تاریخ یہ بہت ہی مہتپونڈ ہیں کیونکہ اس میں جو دھرنے ہونے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں تو آئیے چلیے آپ کو ہم بتاتے دلی بیٹھک کے بارے میں یہ بہن ہے ہماری مدھ پردیس سے ہیں تو آئیے ان کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے ابھی وہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والا ہے آج کا تو میں نے بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کی یہ جو خبر ہے یعنی کی جو آٹھ راجوں کے لوگ جو ہیں ہماری بہنیں جو سنگٹھن ہیں آٹھ راجوں سے جو اکٹھ ہو پائیں ایک طرح سے بہنوں کو ایک کر پائیں ہیں یہ بہن تو وہ اب دلی میں بیٹھک کرنے والی ہیں ان چیزوں کو لے کر کے تو اس پر آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں اور خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی پورس ورگ اس میں سامل نہیں ہوگا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ جہدہ تر پورس آتے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں راجنیتی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کی حقیقت ہے آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں ایک جھلک انتہ آپ لوگوں کو یقین تو ہوگا نہیں یہ آپ جھلک دیکھ رہے ہیں یہ دو سال پہ پہلے کی اتر پدیش کی حالت ہے اور یہ کس کی حالت ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں ماننی گریز کمار پانڈے جی کی تو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کو ایک جھلک سچائی کے روپ میں یہ ضرور دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سنگٹھن ہوا نیترت ویہین ادھرچ کی کارپر کبجہ بہنوں کا کہنا ہے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ماننی گریز کمار پانڈے جی اب ان کے دورہ ان کے سنگٹھن کے لوگوں کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا سواست خراب تھا جب سواست خراب تھا تو دھرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے تو اس وجہ سے بہنیں کافی ناراج ہوئیں ایسے ہی بہت سنگٹھن ان سے پھر اسی ٹائم سے سنگٹھن ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر ادھر بکھرے جو بہنیں ان کا ساتھ دے رہی تھی وہ ان کو لگا کہ یہ بہنوں کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے سنگٹھن کھڑے کیے بہنوں نے تو آج ان کے سنگٹھن بھی اترپدیش میں چل رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو ملا ہوگا ان چیزوں سے تو میں یہ بہن کا اور جو بہنیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی آج کے ٹائم پہ تو صرف اور صرف جو آنگنواری بہن ہیں انہی کا ادھرنا ہوگا تو اس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کا ایک بیس تیار ہو گیا ہوگا نیچے کہ آپ کو ہم سمجھانا کیا چاہتے ہیں یہ بہن کہہ رہی تھی کہ ان کی جو دلی کی بیٹھک جو ہونے جا رہی آٹھ راجیوں سے بہنے اس میں حصہ لینے والی ہیں چھے فروری کو بیٹھک ہے یہ ڈیٹ آپ لوگ یاد کر لیجئے اور ہاں اترپدیت سے جو بہنے ہیں چھے فروری کو سائمہ بہن ان کا دھرنا ہونے والا ہے تو ادھر بھی بہنے جائیں گی ادھر بھی بہنے جائیں گی جن کو جانا ہوگا تو اب فلحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سماج میں یا کوئی بھی سنگڑن کچھ بھی کر رہا ہوگا سچائی نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتا ہوں ان لوگوں کے من میں کیا چ لیکن خبریں جو ہیں ان پر ہم چرچہ ضرور کرتے ہیں کھل کر کے چرچہ کرتے ہیں کوئی چاپلوسی والا کام یہاں سے وہاں نہیں ہوتا ہے جو سنگڑن جو کرتا ہے جو باتی میڈیا میں نکل کے آتی وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں چھے فروری کو بہن جو ہے آٹھ راجیوں کی جو ہے ان کی لاشٹ بیٹھک ہے آنگن باری بہنوں کی تو یہ سب چیزیں اور ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آواز کو دلی میں بلند کرنے کے لیے بہن نے گوھار لگائی ہے چینل پر اور اور ان کی آواز کو آج چینل پر اٹھایا بھی گیا ہے اور آگے ہم آپ کو بتاتے بہن سے ہم نے پوچھا تھا کہ مجھے تھوڑی جانکاری بھی چاہیے کہ میں کس آدھار پر بہنوں کو بتاؤں یہ کہاں کی بہنیں ہیں اور کیا ہم بتائیں گے ان کو جب ہمیں آپ کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی تو بہن نے کیا بتا یہ بیٹھا کوئی سنگٹھن سے نہیں ہے میں نے سیدھا سیدھا پوچھ لیا تھا کیونکہ سنگٹھنوں کی حالت میں بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں اور جو ب� ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایم پی میں یعنی کی مد فریس میں لڑائی لڑی تھی پچھلے سالوں میں جو ہے سیتالیس دن برابر لڑائی لڑی گئے اس کا پرنام آج بتایا جارہا سامنے ہے آج کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے بہن نے کیا کیا ہے اتنے لوگوں کو جوڑا ہے سوسل میڈیا کے جریعے اور لوگوں کو بات کی لوگوں کے ہر راجیوں سے اور اب جا کے وہ بہنیں ہماری اکتر کر پائیں آٹھ راجیوں سے سبھی بہنوں کو تو اب وہ دلی میں تین جو ہے اب جو کی تین بیٹھک جو ہے دلی میں ان کی ہو بھی چکی ہے اب یہ بیٹھک اور ہونے جا رہی ہے یہ لاشٹ بیٹھک ہے دلی میں آنے والے سمیں میں دلی کو ہلانے کے لیے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس میں اور کیا لکھا ہوا ہے بہن کا کہنا کی آٹھ راجیوں کو جوڑا ہے اور ان کے ساتھ مل کر اپکین سرکار کو ہلانے کا کام بھی بہنے کر رہے ہیں یہ اندولن راجنیتک نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے صرف اور صرف کارکرتہ ساہیکہ کا اندولن ہوگا اس میں پوروس ایک بھی سامل نہیں ہوگ ہم بہنوں کے دورہ تین بیٹھک دلی میں لیے گئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور آئیے آپ کو ہم بتاتے کہاں کہاں سے بہنے اس میں بھاگیداری کریں گی تو آپ کا اتر پردیس سامل ہے مدھ پردیس سامل ہے بیہار سامل ہے ہریانہ بھی سامل ہے راجستان بھی ہے اور گجرات بھی ہے چھتیس گڑ بھی ہے اور آپ کا مہاراشتر بھی ہے تو آپ اتنے راجیوں سے بہنے آ رہی ہیں اور کسی نہ کسی سنگٹنوں کی بہنے ہیں جو حصہ لینا چاہتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ بہن آپس میں مل کر دلی ہلانے سے ہی کچھ ہوگا کیونکہ اتر پردیس والی بہنے نے اتر پردیس ہلا کے بہت دیکھ لیا ہر سنگٹن اپنے اپنے طریقے سے جور لگا چکے ہیں ویسے ہی بیہار کی بات کروں تو بیہار میں بھی مہینوں دھرنے چلے بہت کچھ کیا آسواسن دے کر پچیس پرسنٹ پر دھرنا ختم کر دیا سنگٹنوں نے وہ بھی اچھا نہیں کیا بات کریں ہم اڑیسا کی وہاں بھی ڈیڑھ مہینے دھرنا چلا اور وہاں بھی کچھ ایسا ہید بہنوں کو دیکھنے کو ملا بہن ایک ایک بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سنگٹنوں نے وہاں کے کیا کیا ہے ہر جگہ سنگٹنوں کی برائیاں بہنیں وہاں کے کر رہی ہیں جو ان کی نیتیاں رہتی ہے وہ گلت رہتی ہے پہلی بات تو یہ ایک تو سرکار ویچار نہیں کرنا چاہتی وارتہ کے لیے نہیں بولاتی آج کے ٹائم پر ماننی گریس کمار پانڈے جی کا سنگٹن گڈے میں جا رہا ہے اس کا کارنا آپ کو میں بتا دوں گڈے میں ہی جا ر سنگٹن جو ہے دن پر دن جو چوگنی ترقی کر رہے ہیں یہ نیچے جائیں میں چاہتا ہوں آپ دون دونی اور چوگنی ترقی کریں رات و رات آپ بڑھیں لیکن آپ کرتے کیا ہے سرکار سے جو بھی باتیں ہوں آپ کھلے میں کریں وارتہ کے لیے مت جائیں کیا آپ لوگوں اتنی بار وارتہ کے لیے بہت سے سنگٹن گئے پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور آج کہہ رہے ہیں سنگٹن بہت سے کہ سرکار نے وارتہ کے لیے ابھی تک بلایا نہیں ہے ایسی چیزیں ہیں تو میں ابھی بھی کہہ ر مانی گریس کمار پانڈے جی اور ان کے سنگٹن سے جڑی سبھی سممانی بہنوں سے وینتی ہے کہ آپ لوگ جو دھرنا کرنے والی ہیں آپ کو ہم بتاتے ہیں وہ ان کا دھرنا کب ہونے والا ہے ان کا بھی لیٹر میارے پاس آ چکا ہے تو ہمارا کام ہے سبھی سماج کو بتانا اور جو گلتیاں ہوتی جاتی ہیں ان پر آپ ویچار کریں اور میں نہیں چاہتا یہ سب چیزیں ہوں آپ کا بھویس ہے اجول میں سنگٹن بنا ہے تو بہنوں کو آپ آگے سے آگے ادھکار دلائیں وہ بہت جروری ہے تو پانچ سے ہٹھ پروری کو ہمارے گریس کمار پانڈے جی کا سنگٹن جو ایک طرح سے وہ مکھیالےوں پر دھرنا دے گا اور اس کے لیے سب دیا ہوا ہے اور ماندے جو مانگ ہے 18,000 اچھی مانگ ہے سممان جنگ ہے یہ سبھی چیزیں اچھی ہیں مجھے سب کچھ اچھا لگا ہے اب 47 ستری مانگے آپ نہیں اٹھائی جاتی ہیں مانی گریس کمار پانڈے جی کے سنگٹن کے دورہ اچھی بات ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں لیکن یہیں پہ میں کہنا چاہوں گا جو بھی بہنیں ہیں سممانی جت ہماری جو بہنیں ہیں اور وینا گپتا جی اس کی سنیوجہ ہے سب ہی بہنوں سے سممانی بہنوں سے وینتی ہے کہ آپ لوگ ایک میری بات کو تھوڑا سا گاؤر کرنا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا سنگٹن گلت ہے یا ان کا سنگٹن گلت ہے سمجھنے کی باتیں ہیں آپ سمجھئے ہم سب لوگ پریاس کرتے ہیں آپ بھی پریاس کرتے ہیں یہ سنگٹن وہ سنگٹن ہر سنگٹن پریاس کرتا ہے دھرنے بھی ہم لوگ کر کے دیکھ چکے جون میں کیا گیتانجلی موریا کے سنگٹن نے کچھ نہیں ہوا وارتہ کے لیے بلایا وہ بھی وارتہ بیکار گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے پتہ نہیں کتنی بار دھرنے کی اکٹوبر میں ہمارے پانڈے جی نے اچھے سے دھرنا کیا ہم نے پورا آپ کا پورا سہیو کیا دو اکٹوبر کے دھرنے کو بقاعدہ دھرنے دکھائے آپ لوگ چاہیں تو چینل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں جو میں نے بولا وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن وہی میں کہنا چاہوں گا وہ بھی ہم نے کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں جو کوئی پریاس کر رہا ہے گھر سے نک اس کا پریاس ہی بہت ہے پھر وہ سفل ہو یا نہ ہو وہ تو بات کی بات ہے کرم تو وہ کم سے کم کر رہا ہے تو میں اور کہنا چاہوں گا تو یہ چیزیں ہیں اور اب جو سب کچھ تو ہم کر کے دیکھ چکے سرکار کو وارتہ کے لیے ٹائم بھی کتنا دیا گیا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دھرنا ہم لوگ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں سرکار کو ایک مہینے کا ٹائم دیا دو مہینے کا دیا ایسے ایسے کر کے ہم لوگوں کے دو سال نکل گئے میری بات کو سمجھنا دو سال پورے کے پورے نکل گئ ہے آپ کے اب کیا ہوا ابھی بھی کچھ نہیں ابھی بھی ہم لوگ اگر سرکار کو ٹائم دیں تو یہ ہماری اور آپ کی سبی کی مرکتہ ہی ہوگی اور جو ہم اس کے لیے ابھی بھی وارتہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کتنی بار کوشش سے کی ہم لوگوں نے دو اکٹوبر کو دھرنا کیا بہت ٹائم دیا اور کیا کہتے رہے ہم لوگ کی اگر سرکار جلد سے جلد ماندے بڑھانے پر جو ہے مہر نہیں لگاتے تو ہم لوگ اتنی تاریخ سے آگامی آنے والے سمجھ سے بہت بڑا کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے سب کچھ کیا جنوری چھے جنوری کو جو آپ کی ہڑتال ہوئی آٹھ اور نو جنوری کو سوری تو آٹھ اور نو جنوری کی جو ہڑتال ہے دیس ویابی وہ بھی سفل ہوئی اس کا بھی میں نے پورتیا جو ہے بہنوں کو دکھایا پریاز کیا اور بلایا سبھی کو سب کچھ کیا جتنا مجھ سے ہو سکا تو یہ بھی چیزیں آپ اسے بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن میں پھر کہنا چاہوں گا کیا اس سے بھی ہمارے چیزوں کو جو عدھکار تھے ان کو سر جاتا رہا ہے چناؤ آتے رہیں گے اب اب جو سمجھ آ گیا ہے اگر اس میں بھی ہم لوگ الگ الگ ڈیٹ پہ بیٹھ کر کے اپنا اپنا جھنڈا لے کر کے الگ الگ ڈیٹ پہ اگر بیٹھیں گے تب بھی اس سے سفلتہ نہیں ملے گی آج جو میں کہہ رہا ہوں اس کو چاہے آپ نوٹ کر لیں یا اس کو آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں کچھ بھی کر لیں سیو تو ہو ہی گیا ہے یہ میری بات یاد رکھنا اگر آپ ایک سیم ڈیٹ پہ کچھ نہیں کر سکتے تو جیت نہیں ملنے والی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ ہمارے پردیس کی اب لاکھوں بہنیں بھی جاننے لگی ہیں اسی لئے میری وینتی ہے کہ آپ سب لوگ جو بھی کریں اتر پردیس میں میں خاص کر پہلے بتا دوں تو سیم ڈیٹ پہ کریں تو وہ بہت اچھا ہوگا باقی آپ کی مرجی ہے میں دباؤ نہیں ڈالنا ہوں نہ میں آپ پر آروپ لگا رہا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں یہ گلت کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی مرجی آپ پریاس کر رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے مجھ سے جو پریاس ہو رہا ہے بہنوں کو اکتر کرنے کا بہنوں کو سمجھانے کا اور بہنوں کو جانکاریاں آپ کی دینے کا وہ میں کر رہا ہوں اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو سیم ڈیٹ پہ کریں وہ زیادہ ضروری ہے اور آپ لوگ اپنے اپنے بہنر اپنے جھنڈے اپنی اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ رکھیں لیکن رہیں ایک جگہ ہے اکتر ہو کر کے رہیں تاکہ بھیڑ آپ کی دکھے سرکار کو سرکار کو چاہیے ووٹ بینک جب اس کو لگے گا کہ آپ کی بھی راو نہیں ہوگا چار بہنے ادھر جا رہے ہیں چار بہنے ادھر جا رہے ہیں میری باتوں کو سمجھئے آپ لوگ مل کر کے کریے جو بھی آپ کو کرنا ہے باقی یہ میری رائے ہے جو میں نے دی آپ کو کیسی لگی وہ آپ لوگ جان سکتے لیکن بہت سے لوگوں کو برا لگا ہوگا تو میں معافی چاہتا ہوں برا نہیں لگنا چاہیے ہمارے چاہیں ماننی گریش کمار پانڈے جی کے سنگٹن کے لوگوں میں پورتیا سیوگ کرتا ہوں ہر کسی کا دو اکٹوبر کو بھی سیوگ کیا جنور سمجھانا چاہوں گا سیم ڈیٹ پر کریں آپ لوگ تو وہ زیادہ اچیت ہوگا آنگن باڑیوں کے ہد کو دیکھتے ہوئے انیتھا مرجی آپ لوگوں کی ہے اور میں اتنا سمجھا سکتا ہوں بس باقی فیصلہ تو بہنے لیتی ہیں اور اگر ایسے چلتا رہا تو بہنوں کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے وہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں بہت دور کی سوچ رہا ہوں اور آپ اتنا سوچ نہیں رہے اسی لیے آپ کو جو سامنے دکھ رہا ہے کہ سنگٹھن دکھ رہے ہیں چھ سب چیزیں آپس میں چل رہی ہیں جن کو ہم سب سمجھ رہے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہر راج جیسے سنگٹھن ہے اور ہر راج کی حتیتی پتا رہتی ہے تو اسی لیے چیزوں کو سمجھ کر کے ہی آپ کو کچھ ہم اچھے کے لیے بتا رہے ہیں تو ایک تو سرکارے جو ہے صحیح کام کرتی نہیں ہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں کہہ دیتی ہیں تو اس کو ٹائم پر پورا نہیں کر پاتی ہیں تو میں چاہوں گا یہ جو ویڈیو تھا آپ لوگوں کے لیے اور یہ جو دللی میں بیٹھک ہون بہن کی اور یہ ہیں بہن ہماری تو سید یوگیتہ نام ہے ہماری بہن کا یا کچھ اور ہے نام دھیان نہیں رہا ہے فیس بک وغیرہ ان کی آئی ڈی اس پر اپنا یہ پیس بک پیج ان کی ان کا چل رہا ہے کافی بہنوں کو جوڑا ہے ان کی محنت ہے اتنے سالوں کی اور اب وہ سبی راجوں سے بہنوں کو اکتر کر پائی ہیں اور اگر کہتی تو دو دن میں ہی سبی راجوں سے بہن اکتر ہو جاتی ہیں وہ تو سب الگ بات ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب پہ میری چھوی ایک اچھے ی لوگ ہیں جو گندہ کہتے ہیں فیلال کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کنفیوجن بھری ہوئی ہے وہ باقی کے یوٹیوبروں کے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہوگا لیکن ان کی سوچ گلت ہے میں یہاں پہ یوٹیوب پہ ویوز کمانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میرا دو دو چینل آپ سب جانتے ہو میں کچھ بھی کروں گا کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن ان چیزوں پر میں راج نیتی کبھی نہیں کرتا ہوں یہاں پہ میرا مین مق دیکھ رہاں وہ سدھر جائے اتنی لوگوں کی امیدیں جڑ چکے ہیں لاکھوں لوگوں کی تو جن پر میں کبھی جو ہے سیاست تو بلکل بھول جائیے کرنا ہی نہیں چاہتا نہ ہی ان پر کبھی کروں گا اور ان سب چیزوں پر دھیان بھی نہیں دیتا میں سچائی کو لے کر آگے بڑھنا اور روکنے والے تو لوگ بہت سے ہوتے ہیں سماج میں جو آپ کچھ بھی اچھا قدم کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو جلیں گے وہ تو روکیں گے بلکل وہ یوٹیوبر بھی ہو سکتے ہیں یا پھر وہ سنگ مجھنے کا اگر پیاس کریں تو میری باتیں گلت نہیں ہیں آپ سنگتھن سے ہیں کسی بھی سنگتھن سے ہیں آپ کو باتیں بری نہیں لگنی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت ہے سچائی ہے یہ دیکھیں میڈے میل کھانے والے بچوں کو بھکاری بتا دیا ہے یہ بھاچپا کے پردیس ادھرچ ہیں پردیس سنگتھن منتری ہیں سنیل بنسل جی ان کا جو بیان آیا یہ یہ ویوادیت آیا ہے تو اس پر بھی بہت حلہ مچا ہوا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جلدی ویڈیو میں ایک جو آپ کی اے بی بی پی کانپورپاند کے پردیس ادھرچن کو کر رہے تھے سمبودت وہیں پہ انہوں نے جو بچے ہوتے ہیں بیچارے گاؤں میں جو میڈے میل بغیرہ کا بھوجن گرہنڈ کرتے ہیں سرکار کی طرف سے ایک تو سرکار دیتی ہے اسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کھانے والے ہیں وہ بھکاری ہیں تو اس پر بہت بوال مچ گیا ہے سپا پر جو نسانہ ساتھتے ہوئی ہے دو سال پہلے سب دیکھیں ایک دوسرے پر یہ نسانہ کیوں ساتھتے رہتے ہیں ب ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کمیہ سرکار کو نہیں بتانی چاہے کوئی بھی پارٹی والا ہو دوسروں کی کمیہ نہ بتائے وہ اچھا ہی اپنی کرے سماج میں بڑھائے اور جنتاج ہوگی وہ دوسروں کی کمیہ خود ہی بتائے گی آپ کی تلنا دونوں سے خود ہی کرے گی انتر آپ کا بتا دے گی کہ انہوں نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا آپ نے بہت اچھا کیا لیکن جب آپ بھی نہیں کریں گے آپ صرف کمیہ اگر سرکار بھاجپا کی بتاتی رہی یہی کاران ہے آج کے ٹائم پہ لوگ سن سن کر کے پ بھاک گئے ہیں پچھلی پارٹیوں کی برائی اور اپنی پارٹی میں ہوا کچھ نہیں اور اس کی بڑھائی یہ جنتا کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں باتیں بہت کڑوی لگنے لگی ہیں اب ہر بات سرکار کی بہنوں کو جملہ یا بہنوں کو انہیں پور پردیس کے لوگوں کو یا دیس کے لوگوں کو جملہ لگنے لگا ہے تو یہ میں نے چاہتا آگے کچھ ہو اور باکہ آپ لوگ سمجھدار ہیں اور فیلال ان کا یہ کہنا ہے ہمارے جو بنسل بھائی جی ہیں سنین بنسل جی تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان ایسے بچوں کو بھکاری وغیرہ نہیں کہنا چاہتے تھے لیکن دو سال پہلے کی استطیق کو دیکھ کر یعنی کی پچھلی سرکار میں ان کی دسہ بتارے خراب تھی اس وجہ سے انہوں نے بول دیا تھا تو اب ابھی بھی دسہ ویسی ہے بھائی ابھی بھی کچھ بدلہ نہیں ہے آپ گھوم کے دیکھیں ادھر ادھر سو دو سو بچے کے سدھر جانے سے یا کیندروں کی استطیق سدھر جانے سے جن کو میڈیا میں دکھا جاتا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے اب ابھی بھی ہجاروں ایسے کیندر ہیں جن کی یہ حالت میں نے پتہ نے کتنی بات چینل پر دکھائی ہے جر جر بھون ہے ان کی استطیق خراب ہے یہ سبی چیزیں فیلال یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھا ڈلی بیٹھک کے لیے خاص کر کے اور آگے جان کریں آپ لوگوں کے لیے سمجھ سمجھ پر ہم دیتے رہیں گے دھنیواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے ملیں گے آپ کو اگلے ویڈیو